ہائی دوستو اسلام علیکم آپ لوگو اس وقت ہے ہماری یوٹیپ چینل پر اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کیا آپ کے گیر باکس پر اگر آئلی آئلی یہ سب چیزیں دیکھیں آپ جیسے کالا کالا دیکھیں آئلی آئلی اگر آپ کو دیکھیں گا تو آپ کا کیا پرابلم ہو سکتا ہے تو اس ویڈیو کو دیکھتے رہے ہیں اور بنے رہی ہیں ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ کس وجہ سے یہ آئل جو ہے باہر نکلتا ہے یہاں سے یہ پوشن جو ہوتا ہے گیر باکس کا اگیلا ہوتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں اور شروع کرتے ہیں ہم نے پہلے ٹائر کو نکال لیا ہے ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا اگزیکلی گیر باکس میں گیا ہے جس کے وجہ سے یہ آئل آئل لیکیج کا پرابلم ہو رہا ہے تو ہم نے دیکھے ٹائر تو نکال لیا ہے اب ہم اس کا جو کلچ کٹ ہو رہا ہے اسے بھی نکال لیں گے دیکھیں میسٹرو ہے یہ عام طور پر ہر ایکٹیو ڈیو اور میسٹرو اگرہ سب یہ جو گاڑیاں ہوتی ہیں ان کا گیر باکس ایک جیسا ہوتا ہے میں نے پچھلی ویڈیو میں بنایا تھا پچھلی ویڈیو بنایا تھا آپ لوگو کو بتانے کے لیے آپ ہمارے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اس میں ہم نے بتایا ہے کہ اگر آپ کے بیئرنگ دور جاتی ہے تو آپ کو کیسے اسے ریپلیس کرنا ہے کوئی بھی کام کیجئے تو اس میں زیادہ فورس مت لگائیے دیکھیں ہر چیز میں ٹوکرم ڈھاکی نہیں چلتی ہے یہ دیکھیں بہت گرم ہے بہت زیادہ ہی گرم ہے اسے چھویں گے تو اور یہ بھی گرم ہوتا ہے دیکھیں یہ کلچ کٹو رہا ہم نے نکال دیا ہے یہ کلچ پلی ہے اسے ہم نکال دیں گے اور یہ بیلٹ ہے دیکھیں اس کے اوپر کالا کالا جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بیلٹ ہوتا ہے تو اس کو اچھے سے دبا کے نکال لیجی اور گیر باکس کو کھولنا ہم گیر باکس کو کھولیں گے اور آپ کو دکھائیں گے یہ گیر باکس میں سے آئل لیکیج ہے یہ باہر سے پیکنگ بغیرہ کا لیکیج نہیں ہے گیر باکس کے اندر سے لیکیج ہے تو آپ دیکھیں ہم نے بریک کا جو وائر ہوتا ہے اسے بھی کھول لیا ہے اور یہ دیکھیں بریکٹ میں ہوتا ہے بریکٹ کے اندر سے جاتا ہے تو اسے ہم نے دیکھیں باہر نکال دیا ہے ہم اس کے جو گیر باکس کے بولٹ وغیرہ ہیں وہ کھول دیتے ہیں یہ دیکھیں دیر سے ڈرین کیا جاتا ہے آئل کو اور ایسے ہی آپ کو بارہ نمبر کا اوپر سائیڈ میں ملے گا تھوڑا سا اس کے اوپر دیکھیں کہ جہاں سے ڈرین ڈرین کیا ہم نے گیر باکس کا آئل اسے کے اوپر ایک اور بارہ نمبر کا بولٹ لگا ہوتا ہے جس کی مدد سے ہمیں آئل اس میں فیل اپ کرنا بڑتا ہے تو اس میں 1.2 مطلب 100 ml 100 ml آپ ڈال سکتے ہیں 1.2 ڈالنا ہو چاہیے 120 ml ڈالنا چاہیے اس میں آلریڈی مینشن رہتا ہے تو آپ کو اتنا آئل ڈالنا چاہیے پورا بھر کر نہیں ڈالنا چاہیے کئے کئے لوگ اسے تیڑا کر بھی ڈالتے ہیں تو ہوتا ہے کہ اس میں آپ کا جو گیر باکس ہے پوری ترکی سے بھر جائے گا اور اس میں جو گرما ہٹ ہے اس کی نکل نہیں پائے گی ہیٹنگ جو ہوگا اس میں وہ آپ کا جو ہیٹنگ کا گیر کا جو ہیٹنگ ہوگا وہ آپ کا جو آکسیجن ہوگا اس کے اندر وہ برابر جہاں نہیں پائے گا تو زیادہ گرم ہوگی آپ کی گاڑی تو اس کے لئے آپ کو گیر باکس میں زیادہ آئل نہیں فیلپ کرنا ہے اب یہ دیکھیں ہم نے سارے بولٹ اس کے کھول لیا اس میں تین بولٹ بڑے ہوتے ہیں ایک بولٹ ایک باہر لگتا ہے جس میں سے ایک بڑا بولٹ اور باقی تو اندر ساکھ میں ہوتے ہیں کلچ پلی کے پیچھے سائٹ میں تو دو بولٹ ہم آپ کو دکھائیں گے جب ہم اسے فیٹ کریں گے تو آپ کو دکھائیں گے کون سے بولٹ ہوتے ہیں یہ دیکھیں اس کے گیر وغیر ہے یہ دیکھیں اس طرح سے فیٹ ہوتے ہیں اور گیر ہے اب ہم exactly آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس میں ہوا کیا ہے تو اس ورنگ کو ہم نکالتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس میں پرابلم ہوئی کیا ہے جس کے ایسے یہ لیکج ہے تو اس کا گیس کٹ تو صحیح لگ رہا ہے ہم نے اسے دیکھیں نکالا اور ہم اسے دیکھیں اس کا جو بیرنگ ہے اسے ٹھوک کر نکال لیتے ہیں آپ کو زیادہ زور سے نہیں کبھی بھی ہمار چلانا ہے پیا سے چلائے گا اور جب ہی بھی آپ ٹھوکیں تو اس کو کپڑے پہ یا کسی چیز پر رکھ کر ٹھوکیں ربر کے اس پر بھی آپ رکھ کر ٹھوک سکتے ہیں ربر کا اگر آپ کے پاس میں ٹائر وغیرہ ہوگا تو اس کے پر رکھ کر اس سے ٹھوک سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کا بیرنگ کی وجہ سے ہم نے نہیں کھڑاتا ہے دیکھیں بیرنگ اس کا گیا ہوئے تھوڑا بیرنگ میں پلے تو ہم اسے بھی ڈال دیں گے اور یہ دیکھیں جو مین فنڈا ہے اس آلسل کا ہے جس کے وجہ سے یہ لیکج ہو رہا ہے یہ آلسل کی وجہ سے لیکج ہو رہا ہے تو آپ لوگ سوستے ہوں گے اس آلسل سے کیسے لیکج ہوگا جبکہ آلسل تو اندر سائیڈ میں ہوتی ہے تو باہر کیسے لیکج ہوگا تو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ ایک سراخ ہوتا ہے جو کہ گیر باکس میں گیا ہوتا ہے میں بھی آپ کا اچھے سے دکھاتا ہوں کہ کون سے سراخ کی بات کر رہے ہیں یہ تو رینگ ہے دیکھیں اس کے اندر لگتی ہے اس کے اندر سائیڈ میں ہوتی ہے آلسل کے تاکہ یہ ٹائٹ رہا ہے جب اس کا شاپٹ بیٹھے تو اور لیکج نہ ہو اندر سائیڈ میں تو ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا پہر آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں کہ اس کے گیر وغیرہ جو ہیں وہ کیسے رہتے ہیں بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں بولتے ہیں یہ سب گیر وغیرہ دیکھ کر ڈر جاتے ہیں تو بہت سیمپل ہے دیکھیں یہ چھوٹا گیر ڈالا یہ بڑا گیر ڈالا اس کے بعد میں ایسا نہیں ڈالنا ہے دیکھیں اس طرح سے آپ کو ڈالنا ہے یہ گیر بیڑی ہے تو بہت ہی آسان ہے اور یہ دیکھیں اس میں سلو بھی لگتے ہیں آپ کو دھیان رکھنا ہے سلو اگرہ بھی لگتے ہیں تو یہ گریس ہے ہم اس میں گریس لگا کر یہ دیکھیں گریس اچھے سے آپ کو بھل لینا ہے دیکھیں موٹول کی گریس وگر ہم ڈیوز کر رہے ہیں تاکہ اس کی پرفومنس اور اچھی رہے ہیں میں ابھی یہ دیکھیں فری ہو گئے ہیں اس بھی بھی ہلکا گریس لگا لینا آپ کو ہلکا ہی لگانا زیادہ نہیں لگانا یا آئل بھی آپ لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں بیرنگ ایتم فری ہے اس میں تھوڑا پلے ہے تو ہم اسے بھی ریپلیس کر دیں گے ورنہ آگے چل کر یہ کچھ دنوں بعد بیرنگ خراب ہو جائے گی تو اس ویسے ہم چھے ہزار چار نمبر کی بیرنگ بیٹھتے ہیں اس کے اندر تو آپ کو جبھی بھی اس پہ بیٹھانا ہے تو اس پہ پیار پیار سے دیکھیں ٹیپ کیجئے گا بہت ہی پیار سے دیرے دیرے چاروں طرف آپ کو آہستے آہستے ٹھوکنا ہے تاکہ یہ اچھے سے بیٹھ جائے اور جب آپ کو اب اُلٹا کر کے اسے دیکھ بھی سکتے ہیں کہ بیٹھائے کے نہیں گریس آپ کو دیکھیں آلسل پہ بھی لگا لینا آلسل کے تھوڑے جو سائیڈ کے کارنر ہوتے ہیں اس پہ لگا لینا چاہیے تاکہ آلسل ایزیلی بیٹھ سکے اس پہ دیکھیں ایزیلی بیٹھ سکے اسی کے نیچے دیکھیں آلسل کے نیچے ایک سراخ ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ لیکیج کا پراؤگر ہوتا ہے تو اگر ہم آلسل برابر نہیں بیٹھائیں گے تو یہ لیکیج ہوگا تو آلسل کو آپ کو دھیان سے دیکھیں اوپر سائیڈ میں بیٹھانا ہے اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے جو اس میں رنگ میں نے آپ کو دکھایا تھا شروع میں دیکھیں جو رنگ میں نے دکھایا تھا آپ کو وہ نکل جاتا ہے جب ہم شافٹ بیٹھاتے ہیں تو اس لئے دیکھیں گریس ہلکا لگا لیجئے تاکہ وہ جو رنگ ہوتی ہے نکلے نا اس میں سے اور سب ہم گیر دیکھیں اس میں بیٹھا لیتے ہیں اور شافٹ کو بھی اس میں بیٹھا لیتے ہیں تاکہ اس کا جو رنگ ہے وہ نکلے نا تو ابھی ہم اس کے شافٹ کو بھی بیٹھا لیں گے یہ دیکھیں یہ آلا شافٹ ہے یہ جب ہم بیٹھاتے ہیں تو کبھی کبھی ہوتا ہے اس کا رنگ نکل جاتا ہے اور اس پر بانڈ لگا کر ہم یہ پیکنگ چلے گا اس لئے ہم اس پر بانڈ لگا دے رہے ہیں اگر آپ اسے ریپلیس کرنا چاہے تو آپ ریپلیس بھی کر سکتے ہیں بڑا ہم اسے دیکھیں بانڈ لگا کر چلا دیتے ہیں اس میں کوئی بھی بانڈ آپ مت یوز کیجئے یہ دیکھیں اس بانڈ سے آپ کے گئر باکس میں کچھ پرولم نہیں آئے گی اب یہ بانڈ لگا لیا ہم نے اور یہ ہم نے فٹ کر دیا یہ دیکھیں یہ دیکھیں بڑا بولٹ اور باقی یہ بڑے بولٹ لگتے ہیں یہ جو ہوتے ہیں اور باقی یہ سب چھوٹے بولٹ ہوتے ہیں اب ہم اسے فٹ کر لیں گے اور اس میں گیر آئل ڈال دیں گے اور جو آل سل کے ویسے لیکس تھا وہ بھی ہمارا باند ہو جائے گا i hope guys آپ لوگو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگا اگر ہماری انفرمیشن آپ کو پسند آ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک شینل سبسکرائب کیجئے اور ہمیں سپورٹ کیجئے اگر آپ کو کوئی بھی کمنٹ کوئی بھی تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں ہم اس کا جواب دیں گے تینکس فور واشنگ ملتے ہیں ایک ویڈیو میں اپنا اور اپنی فیملی کا قیل رکھیں اور یہ دیکھیں جو پائپ ہوتا ہے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے جو کہ ضروری ہے اس پائپ کے بارے میں آپ کو نیکس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ پائپ کیوں ضروری ہے تو تینکس فور واشنگ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ به انسان اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی